اللہم اکمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آج سے لگ بگ تیرہ سو سال پہلے بنائی گئی اس مسجد کو کس نے بنائی کب بنائی اور کہاں پر بنائی گئی ان سب باتوں کے بارے میں آج ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے تو ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی زیادہ دھیان لگا کر سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ہر ایک ایک بات سمجھ میں آجائے پیارے دوستو آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں میں سے یہی جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں اسلام بابر یا ٹیپو سلطان محمود گزنبی وغیرہ کے آنے سے آیا تھا مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہندوستان میں اسلام نبی کریم مجورس اسلام کے زمانے میں ہی پہنچ چکا تھا ہندوستان میں بابر یا گزنبی کے آنے سے پہلے اسلام عرب سعوداغروں کے ذریعے ہندوستان میں پہنچ چکا تھا دچھڑی سمدری ٹٹر سمدری کے راستے سے آنے والے عرب سعوداغروں کے ذریعے ہندوستان میں اسلام آ گیا تھا پیارے دوستو ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد کا نام چیرامن زومہ مسجد جو کہ ہندوستان کے دچھڑ میں اسٹھت کیرل راج ہے جلا تیرسو سے 36 کلومیٹر دور کلندر میں اسٹھت ہے کیرل کی ادھکارک سائٹ کے مطابق اس مسجد کی تعمیر 629 ایشوی میں ہوا پیارے دوستو نبی کریم حجورس اسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تصریف لے کر گئے تھے تو اس کے دو سال بعد اس مسجد کی تعمیر کی گئی یعنی کہ دوستو یہ مسجد تیرہ سو سال پرانی مسجد ہے پیارے دوستو یہ مسجد پہلے لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس میں لگا سنگ مرمر سعودی عرب سے ہی آیا تھا حال ہی میں اس کی پھر سے دوبارہ تعمیر کی گئی ہے بنائی گئی ہے ریپیئرنگ کی گئی ہے پیارے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں اس مسجد کو بنایا کس نے تھا پیارے دوستو آج اسے لگبر تیرہ سو سال پہلے جب سعودی عرب کا باستہ جدہ کیرل گیا تو انہوں نے یہاں پر ایک مسجد بنانی چاہیے جس کے لئے کیرل کے باستہ چہرامن پیرولن نے اس کی پوری مدد کی جس کی وجہ سے اس مسجد کا نام چہرامن زمہ مسجد رکھا گیا پیارے دوستو اس کے بعد چہرامن نے سعودی عرب جا کر اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور اپنا نام بدل کر تاجد دین رکھ لیا تھا اس زمانے میں پہلے ہندوستانی تھے زنہوں نے اسلام قبول کیا تھا جی ہاں دوستو ہندوستان میں اس زمانے میں کیرل راج کے باستہ چہرامن پیرولن نے سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام قبول کیا تھا جی ہاں دوستو یہ نالچ کی بات ہے آپ اس کو یاد رکھیں انساءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور کام آئے گی ہندوستان میں سب سے پہلے عمال لانے والے مسلم بننے والے چہرامن پیرولن کیرل کے باستہ تھے اس کو آپ یاد رکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے پسند آئے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دے اللہ پر جواہوں میں یاد رکھنا